وشو ہندو پریصت بجرنگل کے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو تیس دن میں ہمچل پردیش خالی کرنے کے دھمکی دی تھی آج اس ہمچل پردیش میں ایک مہینے بھی نہیں ہوئے کہ خدا کی آفت نازل ہو گئی آسمانی آفت ان پر آئی ہیں پہاڑ پھٹ پڑے زمین پھٹ پڑی زمین دھس گئی لوگ مرنے لگے ایسی بارش ہوئی کہ ہمچل پردیش کے سڑکیں بہ گئی لوگوں کے گھروں میں پانی گھوزنے لگا ایسی آفت آئی جس سے پورا گھ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا ایک دن کے اندر ہی سائی تیس لوگوں نے اپنی جان گوا دی اور صرف ایک دن میں چار ہزار کروڑ کا نقصان ہوا اسی ہمچل پردیش میں جس ہمچل پردیش سے مسلمان کو کھالی کرانے کے دھمکی دی جا رہی تھی آسچری کی بات یہ ہے کہ یہ آفت صرف ہمچل پردیش میں نہیں آیا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہ آفت آئی ہے اترہ کھن میں بھی یہ آفت آئی ہے اور بھارت کے کچھ اور راجیوں میں بھی یہ آفت آئی ہے لیکن ہمچل پردیش پر ہی خدا کی مار کیوں میں نے ایسا کیوں کہا کہ ہمچل پردیش میں خدا کی مار ہے یہ بات سچ ہے باقی پردیشوں میں بھی آفت آئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ ہمچل پردیش پنجاب اترہ کھن میں آسمانی آفت آئی ہے دس سال پہلے کیدرنات حاصلے کے سمائے بنی تھی جو آفت وہی آفت اس وقت پنجاب، ڈلی، اترکن، ہیماچل پردیش میں مندر آ رہا ہے لیکن ہیماچل پردیش میں کچھ الگی پرکار کا آفت آنے والا ہے جس سے یہ ریپورٹ سنسنی مچا دیکی پورے ہیماچل پردیش کے لوگوں کے اندر دیکھئے بھارتی یہ موسم ویجان ویبھاگ نے ایک سیٹیلیٹ فوٹیج کو لاغو کیا پوش کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ دس سال پہلے جو آفت کیدرنات میں مندر آ رہی تھی جس سے کیدرنات میں بھاری تباہی ہوئی تھی جس کی سکر ہم لوگ کریں گے ٹھیک دس سال بعد وہی تباہی وہی آفت وہی درش ہیماچل پردیش میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ان کی اکارڈنگ منسونی ہوائے اور پشمی کا ہوا کا ملن دو دین سے ہو رہی بارش کی ویسے ہو رہی ہے ایسی ستھتی میں بھائنک بارش ہوتی ہے جان لیوہ اور نقصان دہبان آتے ہیں فلیش فلٹ سیلاب آتے ہیں پہال دھرکنے لگتے ہیں زمین دھسنے لگتی ہیں ندیہ سنامی بن کر پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور پورا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں ہیماچل پردیش میں ہونے والا ہے ٹھیک یہی درش دس سال پہلے کدرنات میں کیا گیا تھا یہ دو تصویریں جو سیٹیل ایٹ کے تصویر آپ کے سامنے ہیں دائیں والی تصویر دس جولائے دوہزار تیس کی ہے جو کہ ہیماچل پردیش کی ہے اور بائیں والی تصویر دس سترہ جون دوہزار تیرے کی ہے جو کہ کدرنات کی ہے کدرنات میں کیا وہ آپ جانتے ہیں کدرنات دس جون سترہ جون دوہزار تیرہ کو کدرنات میں آسمانی آفت آئی بادل پھٹ پڑے ایک پورا کا پورا شہر برباد ہو گیا ایک پورا شہر پانی میں ڈوب گیا ندیہ اور سیلاب نے پورے شہر کو ختم کر دیا ایک دن میں ہی چھہ ہزار لوگوں کی موت ہو گئی دوہزار تیرہ میں یہ کام ہوا تھا جب آسمان میں بادل پھٹ گیا کدرنات کی چرچہ بہت اہم ہے کیونکہ جس تصویر کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ایک تصویر ہے جو کہ ایک جون دوہزار تیرہ کو کھچی گئی تھی اور دوسری تصویر سولہ جون دوہزار تیرہ کو کھچی گئی تھی ایک دن میں ہی پورا کا پورا کدرنات کا شہر برباد ہو گیا چھہ ہزار لوگ مر گئے مندیر بھز گیا لوگوں کے گھر اجل گیا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ٹھیک یہی دریش یہی دریش ہیماچل پردیش میں بھی دکھنے کو آیا ہے اس وقت ہیماچل پردیش کی استطیقی ایسی ہے کہ ہیماچل پردیش کا ایک ویلی ہے سیراج ویلی جہاں پر لوگوں کے گھروں میں پانی گھوچ چکی ہے ہیماچل پردیش کے کئی علاقوں میں پانی بھز چکی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہیماچل پردیش کے کئی علاقوں کے گھروں کے گلیوں میں بھی پانی گھوس چکی ہے اس پانی میں کٹا ہوا پیڑ بھس رہا ہے جسے صاف طور پر سمجھے جا سکتا ہے کہ ہماشل پردیش کے پہاڑوں میں آخر چل کیا رہا ہے آفت اتنی بھائیناک ہے کہ لینڈ سلائٹ ہو رہی ہے پہاڑے گھسک رہی ہیں زمین پھٹ کر دھس رہی ہے اور پانی لوگ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے اور لوگ ڈوب کر مر رہے ہیں سائیتیس لوگ مر چکے ہیں مندیروں میں بھی خطرہ مڈر آ رہا ہے چاروں طرف سے مندیر پانی سے گھر چکا ہے اور یہ خدا کی مار میں میں نے اس نے کیوں کہا میں اپنے دیش کے ہندو بھائیوں سے اور مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سمجھے کہ یہ خدا کی مار کیسے ہے آج سے کچھ یعنی ایک مہینے پہلے وشوہ ہندو پریشت اور بجرنگ دل اور ہزاروں ہندو انہوں مل کر مسلمانوں کو ہماشل پردیش کھالی کرنے کے دھمکی دی آج آج 11 جولائی 2023 کو ایسا محول بن چکا ہے ہماشل پردیش میں کہ ہندو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہا ہے یہ خدا کی مار نہیں تو اور کیا ہے جہاں پر مسلمانوں کو گھر کھالی کرنے کے دھمکی دی گئی تھی آج ٹھیک ایک مہینے بعد ہندو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کیونکہ آسمانی آفت بن پڑی ہے کیونکہ خدا کی مار برس رہی ہے اور یہ مار اور زیادہ برسنے والی ہے خدا کی یہ آفت ہماشل پردیش کے علاوہ اترہ کھن میں بھی دکھا گئی ہے اترہ کھن میں بادلوں کا ایک سنامی دکھا گیا ہے سینٹسٹو کا ماننا ہے کہ اگر یہ فٹا تو اترہ کھن کو اپنی جپیٹ میں لے لے گا اترہ کھن میں بھی مسلمانوں کو گھر کھالی کرنے کے دھمکی دی گئی تھی جس کے بعد اترہ کھن کے کئی علاقوں میں زمینیں دھز گئی بادلیں پھٹی سڑکیں پھٹی اور پہاڑ بھی نیچے گر گئے اور آج اترہ کھن میں بادل کا سنامی مرہ رہا ہے کہ اگر وہ سنامی ایک روپ اگر لے لے گی ایک اکار اگر لے لے گی تو پورے اترہ کھن کو وہ نگل جائے گی تو یہ بہت آشریہ کی بات ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ مسلمانوں کو کھالی کرنے کو کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر سینٹسٹ لوگ کی جان چلے گئی ایک دن میں اور اس میں ادھیک تر ویتی ہندو سمدہ اترہ آتے تھے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یوگی اتتنات نے ایک بیان دیا ہے یوگی اتتنات نے کہا ہے کہ اگر سلکوں پر نماز نہیں ہوگی تو پھر سلکوں میں ہنمان چالیسہ بھی نہیں بجے گی وہ یوگی اتتنات جو سلکوں پر نماز بند کرانے کو اپنی پیڑ تھپ تھپاتے تھے اور پراؤڈلی کہتے تھے کہ ہم نے سلکوں پر نماز بند کرا دی ہیں وہ یوگی اتتنات آج کہتا ہے کہ سلکوں پر اگر نماز نہیں ہوگی تو سلکوں پر کوئی ہنمان چالیسہ بھی نہیں بجائے گا کیونکہ یوگی اتتنات جانتے ہیں کہ ایک طرفہ اگر مسلمانوں پر کاروائی کریں گے تو اتر پردیش میں بھی آپدہ آئے گی اور اتر پردیش بھی برباد ہو جائے گی اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ ہندووں پر بھی کاروائی کر رہے ہیں اور ہنمان چالیسہ پر بھی وہ روڈ پر پرتیبند لگا چکے ہیں اس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنی چاہیے اور جو کچھ بھی اترہ کھنڈ اور ہمان چال پردیش میں ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنی چاہیے وشوی ہندو پریشت اور بجندل کے لوگوں کو مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اترہ کھنڈ میں اور ہمان چال پردیش میں اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اس کے لنک کو واتساپ فیس بل شرگم پر شیئر کرنا ہوگا اپنی باتوں کو دھل دھل کمنٹ پر رکھنا ہوگا کہ ہمان چال پردیش میں جو مسلمانوں کو کھالی کرنے کے دھمکی دی گئی تھی جس کے بعد ہمان چال پردیش اب بربادی کے ایک اگار پر ہے اس پر آپ کی جو بھی پرتکریا ہے آپ کمنٹ پر ضرور دیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اگر آپ سب اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک چینل نوز پر دکھ رہے تھے تو اسے لائک اور فالو کیجئے پانچ اپلے گروپ میں شیئر کیجئے مجھے اپنی دعا مہند رکھیں بہت بہت شکریہ اللہ کے سلام کے رحمتہ برکات تمام بھائیوں اور بہنوں پر ہو